ویلکم ٹو آور نیو ویڈیو آج سے بارہ سال پہلے ناظرین آئی پیل دوزار آٹھ میں گیارہ پاکستانی کھلاریوں کو خریدا گیا ان گیارہ پاکستانی کھلاریوں کو کتنے کتنے روپے میں خریدا گیا اور سب سے مہنگا کھلاری کون سا پاکستانی کھلاری خریدا گیا یہ سارا میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا فرینڈ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا دوزار ساتھ میں آئی سی آل کھیلا گیا تھا جس میں پاکستانی کھلاریوں کی پرفارمس بہت بہترین رہی تھی اور اس کے علاوہ آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار ساتھ میں جو کھیلا گیا تھا پاکستان اور انڈیا فینل میں پہنچے تھے اور انڈیا نے یہ ورلڈ کپ جیت لیا تھا پاکستانی کھلاریوں کی بہت شاندار پرفارمس کی وجہ سے سب ہی آئی پیل فرنچائز چاہتی تھی کہ پاکستانی کھلاریوں کو زیادہ سے زیادہ خریدا جائے تو اس لیے گیارہ پاکستانی کھلاریوں کو خریدا گیا آئی پیل میں کیکے آر نے سب سے زیادہ پاکستانی کھلاریوں کو خریدا بہت شاندار ہونے والی ہے ویڈیو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ جل سے جل دیکھ سکیں اور اپنے فیوریٹ پلیئر کا نام کومٹ بکس میں لازمی ٹائپ کرنا آئی پیل دوزار آٹھ میں شویب اختر کو دھائی لاکھ ڈالر میں خریدا گیا جو کہ پاکستانی اس وقت کے حساب سے دو کروڑ بیس لاکھ رپے بنتے تھے اور شویب اختر نے بہت شاندار پرفارمس دی یہ شاروخ خان کی ٹیم کا حصہ تھے نمبر دو پہ بات کرتے ہیں امر گول امر گول آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار ساتھ میں بہت بہترین بولر قرار پائے تھے ویکنگ ٹیک کے بولر مانے جاتے تھے بہت ہی شاندار ان کو بھی دو لاکھ ڈالر میں خریدا گیا جو کہ پاکستانی ایک کروڑ ستر لاکھ رپے بنتے ہیں نمبر تین کی بات کریں تو سلمان بٹ سلمان بٹ انڈیا کے خلاف پانچ سینچریوں بنانے والے پاکستان کے واحد کھلاری ہیں سلمان بٹ کو بھی کےکی آر کی ٹیم نے شویب اختر کی طرح دھائی لاکھ ڈالر میں خریدا جو کہ پاکستانی دو کروڑ بیس لاکھ رپے بنتے ہیں سلمان بٹ نے بہت ہی اچھی پرفارمس دی نمبر تین کی بات کریں محمد حفیظ محمد حفیظ کو بھی شاروخان کی ٹیم نے خریدا جو ان کو ڈیڑھ لاکھ ڈالر میں خریدا گیا جو کہ پاکستانی ایک کروڑ بیس لاکھ رپے بنتے ہیں محمد حفیظ نے بھی بہت ہی اچھی اوندہ آل راؤنڈنگ پرفارمس دی ڈیہلی ڈیر ڈیولز کی فرنچائز نے دو پاکستانی کھلاریوں کو خریدا جن میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں شوئے ملک کا شوئے ملک اس وقت پاکستانی ٹیم کے کپتان بھی تھے انہوں نے ان کو تین لاکھ ڈالر میں خریدا گیا جو کہ پاکستانی دو کروڑ ستر سے اسی لاکھ رپے بنتے ہیں بہت ہی شاندار شوئے ملک نے آل راؤنڈنگ پرفارمس دی اس کے علاوہ محمد آصف دنیا کرکٹ کے اس وقت بہترین فاس بولر تھے اور ان سوئنگ کرنے کے ماہر مانے جاتے تھے ان کو چار لاکھ ڈالر میں خریدا گیا ڈیلی ڈیر ڈیول نے ان کو چار لاکھ ڈالر دیے جو کہ پاکستانی تین کروڑ اسی لاکھ رپے بنتے ہیں بہت ہی شاندار انہوں نے ان سوئنگ کے ذریعے اپنی بہترین بولنگ کا مظہرہ گیا اور آئی پیل دوزار آٹھ کی چیمپئن راجستان رائل نے بھی پاکستانی کھلاریوں کو خریدا جن میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کامران اکمل وکٹ کیپنگ بیٹسمن جو کہ پاکستان کے معنی آزان ان کو خریدا گیا کامران اکمل کو راجستان رائل نے ایک لاکھ ڈالر میں خریدا جو کہ تقریبا پاکستان کے اس وقت ساٹھ سے ستر لاکھ رپے بنتے تھے اس کے علاوہ نمبر دو پہ یونس خان کو خریدا جو کہ دوزار نو کے ورلڈ کا جتوانے والی پاکستان ٹیم کے کپتان تھے ان کو دوزار آٹھ آئی پیل میں راجستان رائل نے ڈیڑھ لاکھ ڈالر میں خریدا جو کہ پاکستانی ایک کروڑ بیس لاکھ رپے بنتے تھے اس وقت اور ویکن ٹیکنگ سب سے بہترین بولر جو قرار پائے تھے آئی پیل دوزار آٹھ میں راجستان رائل نے ان کو بھی خریدا تھا جو کہ سہیل تنویر ہیں پاکستانی کھلاری ان کو دھائی لاکھ ڈالر میں شویب اکتر کی طرح خریدا تھا دو کروڑ بیس لاکھ رپے جو پاکستانی روپے بنتے ہیں اور سب سے مہنگے ترین کھلاری جو پاکستانی تھے وہ شاہد خان افریدی تھے ان کو بہت ہی شاندار طریقے سے چھ لاکھ ڈالر میں خریدا گیا جو کہ پاکستانی تقریباً پانچ کروڑ بیس سے تیس لاکھ رپے بنتے تھے اس وقت کے شاہد خان افریدی بہت ہی بہترین اس وقت پروفارمس دے رہے تھے اور آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ دوزار ساتھ میں آل راؤنڈ میں نمبر ون پر تھے اس کے علاوہ اگر مصبع الحق کی بات کریں تو ان کو راجستان رائل نے خریدا جن کو ڈیڑھ لاکھ ڈالر میں خریدا گیا جو کہ آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ دوزار ساتھ میں پاکستان فینل جو کھیلا جا رہا تھا انڈیا کے ساتھ اس میں بہت ہی بہترین پرفارمس انہوں نے دکھائی تھی تو ان کو ڈیڑھ لاکھ ڈالر میں خریدا گیا جو کہ ایک کروڑ بیس لاکھ رپے بنتے ہیں پاکستانی اس وقت کے حساب سے اور فیڈبیک جلدی سے دیں لائک کریں کومنٹ کریں اور کون سا کھلاڑی بہترین طریقے سے آپ کو لگا کے خریدا گیا کومنٹ بوکس میں بتائیں تھانکس فار واشنگ